اے میرے رب کریم میرے مبارکت اس طرح دے بڑھا میں راتی ترے پلو عمر منگا صبح صبح میرے دروازے پہ غلام بڑھ کے آگا اے میرے مالا میرے مبارکت اس طرح دے بڑھانا میں اولیدہ اشارہ کرا تو جن دو چگڑے کر دے میں میرے اللہ میرے مبارکت اس طرح دے بڑھانا میں ابو جہل دی مٹھی وال اشارہ کرا تو سن کری آنوں کلموں پڑھا دے میں اچھی دراؤ اے میرے مالا میرے مبارکت اس طرح دے بڑھانا میں ابو حریرہ دی اممہ وستے ہدایت دی دعا کرا تو ابو حریرہ دی اممہ نو ایمان دی دولت ستا کر دے میں میرے اللہ میرے مبارکت اس طرح دے بڑھانا میں ابو حریرہ دے دو دے پیالے میں جپڑا مبارک حد پا دے میں ستر صحابہ دو 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 پی جان دو دو پھر بھی ختم نہ ہوگے جہاد اور جنگ دا موقع ہے حضرت جعب وزی اللہ نے کہندے نے صحابہ اکرام علیہم ورزوان نے عرض کی دی اللہ سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بک بڑی لگیے بیٹے پتھر بلے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے وفا والے پیغمبر امتنا کتنے وفا ماں کر گئے فرمایا میں دو پیٹے پتھر بنے لیں حضرت جعب رضی اللہ عنہ کہندے نے میرے دل میں درد پیدا ہویا سوچیا اج کملی والے دی دعوت میں ضرور پکا مانگا گھر گیا گھر والی نے کچھ کھانا ہے اس نے کہا صرف دو روٹیاں دا آٹھا ہے وہ بھی جو دا بغیر چھاڑیاں چھوٹا پکریدہ بچہ میں زبا کی تا کھل اتاری بوٹیاں بنایا ہانڈی وچ پایا میں جان لگا میری گھر والی نے میں نکے حضرت جعب رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام انہوں کے کونے کی طرف پولا کے عرض کرنا کملی والے اسی توڑا کھانا پکا ہے اس وستے کے دو بندے ہیں دی مجھے ہیں کوئی نہیں حضرت جعب رضی اللہ عنہ فرما دینے میں کیا فکر نہ کرو میرے دل دب یہی خیال ہے میں آقا علیہ السلام پول حاجر ہویا میں آقا علیہ السلام مبارک کندے اندر آہستہ آہستہ عرض کیتا کملی والے آفتہ کھانا میں پکا ہے آقا علیہ السلام نے اپنے دوسری مبارک کندے اندر انگلی مبارک پائی اعلان فرمایا حل امو الہ جابر سارے آجاؤ جابر نے دو اٹھا کھانا پکا ہے حضی موجزے نے بھی قائدہ کرامت نے بھی قائدہ برکت نے بھی قائدہ لیکن حق پیغمبر ولیدہ ہوں دے طاقت خدا دی ہوں دی وہی ہوتا ہے مولانا صاحب جو منظور خدا ہوتا ہے وَمَا تَجَعُونَ إِلَّا أَنْ يَسَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سِلْقَرْدَاءِ قُرْآنِ پَرْدَارَوَانَ تَعِمْ جُوْكُوْا الحمدللہ اچھیا کو سبحان اللہ اللہ اکبر قبیرہ توجہ کر میں ارض کرنا چالا حضرت جابر ازی اللہ تعالیٰ کہنے نے اے لوگوں میرے محبوب نے فرمایا پریشانی دا عالم دیکھیا پریشانی دی اثرات دیکھے فرمایا جابر بیٹا گبرانے یدو تک میں نہ آنا جکڑا اُٹھانا نہیں روتیاں تو کپڑا چاڑا نہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہنے نے میرے دنوں تسلی ہو گئی میں کیا سکتہ ہی خیرانے آقا علیہ السلام تشریف نے آپ نے اپنا مبارک حض رکھیا اپنا مبارک لواب ہاں دید اندر پایا فرمایا جابر تکسیم کرو سارے صحابہ کو کھا گئے نہ روکیاں ختم ہویا نہ سالڑ ختم ہویا اسی اپنے بزرگان دی زندگی چھ برکات دیکھیاں نے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ شیرہ والے دو دے گا پکڑیاں سے حضرت فرما دے سی تکسیم کرو جنہوں اللہ تھوڑیاں نہ کرے انہوں کوئی تھوڑا کر سکتا اللہ اوہ لوگ ہی چلے گئے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے ہسی تو یتیم ہو گیاں اپنے بزرگان تو محروم ہو گیاں لیکن اللہ تیرا وڑا شکر ہے انشاءاللہ حدیت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوت بھی رحمہ اللہ دی روحانی اولاد زندہ انشاءاللہ اللہ مہنور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ دی روحانی اولاد زندہ امیر شریعت سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دی روحانی اولاد حضرت خاجہ خاجگان خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ دی روحانی اولاد زندہ کچھے گئے لوگ امیر شریعت تقریر کر رہے ہیں بدل بڑا گرجیا پھر بڑا برسیا امیر شریعت نے چہرہ آسمان وال کیتا عرض کیتی اللہ یا تو وصلے یا میں نو وسندے بدل ہی ختم ہو گیا آج کل ساڑھے خطیبی زور ازمائی کر دیں وہ بہت ہی بارش ہو جائے اچھی آکھو سبحان اللہ میری آخری گل تیرے گیا اکو پل تی انشاءاللہ پھر کدھرے ملانگے وال آکھو انشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ حضرات جابر مرزی اللہ کہندے نے میرا باپ اللہ نو پیارا ہو گیا کروڑا دا کردہ چھوڑ گیا کردخوا میرے درواز جتی آگئے میں چھے پیڑا دا کلہ پائی سی میں پریشان ہو گیا میں آقا علیہ السلام تکول حضر خدمت ہو گیا اے میرے مابو میرا باپ اللہ نو پیارا ہو گیا کروڑا دا کردہ چھوڑ گیا میں چھے پیڑا دا کلہ پائیا کردخوا قیندے نے ایک قیند ہے میرے پیسے دو جا قیند ہے میرے پیسے تی جا قیند ہے میرے پیسے میرے گل پراپلٹی کوئی نہیں کار کھانا کوئی نہیں دکان کوئی نہیں اللہ اللہ سامان کوئی نہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جابر بیٹے کچھ ہے بھی سہی میں عرض گیتی سونے آم چاند کھجوراں دے بوٹے نے کچھ کھجوراں پکیاں نے کچھ کچیاں نے کچھ ترنے کچھ خشک نے آقا علیہ السلام فرمایا بیٹا کبرا نہیں جل دی جا ساریاں کھجوراں اتار لے ڈیری لالے تے قرد خواہ نومی صد مار لے تے میں نومی اطلاع دے دے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہندے نے میں کھجوراں اتاریاں ارض کیتاں کملی والک شریف لے میرے محبوب دی مبارک زبان پڑ دی اللہ دا قرآن آقا علیہ السلام نے مبارک ہتھ رکھیاں تے اللہ دا قرآن پڑیاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہندے نے تے میں پھر تقسیم کرنیاں شروع کیتیاں اے لوگوں قرد خواہ ختم ہو گئے کھجوراں ختم نہیں ہویاں اتنے محبوب پہ ہم بھر اتنے حسن و جمال دے پیکر پیغمبر اتنے وفا والے پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صل اللہ علیہ وسلم جنہ دی جوانی دی قسم اللہ اٹھاوے جنہ دے چہرے دی قسم اللہ اٹھاوے جنہ دیا ظرفہ دی قسم اللہ اٹھاوے جنہ دے مبارک کا دمین دیا قسم اللہ اٹھاوے جنادے سانس دی قسم اللہ اٹھاوے جنادے صبح و شام دی قسم اللہ اٹھاوے اتنا وفا والا پیغمبر اس امت دے وستے آخری وقت بھی روندہ گیا اور دعا کردہ گیا سنیو مسلمانو ایمان والیو ارادہ کرو ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ کبرایا نہیں کرتے عشی ختم نبوفت دے عقیدت قربان ہو جائے خاتم النقجین رحمت اللہ العالمین شفی المسنبین آقا رہ صلات و السلام دے قدمین مبارکین دی خاکتے میں قربان نہیں دوسری قربان اولاد قربان امہ قربان باپ قربان لیکن آقا رہ صلات و السلام دے بعد کوئی جھوٹا کوئی قذاب کوئی زلی کوئی بروزی کوئی نقلی شیخ چلی نبی آسکدا پرلے درجے دا پاگل قادیان دا کانا جنو کرتا پاندہ ہی پتا نہیں جتی پاندہ پتا نہیں یہ دا بیٹا کہندہ ہے قدی قدی اببو جی امہ جی دی شلوار بھا لیندے سی کہندہ ہے چینی کھاڑ دا بڑا شوق سی گوڑ دا تم ایسے بڑا شکین سی ایک دن نمک دا پھڑے آکے ڈکا تے مارے آ پھکا گیا پاس ہو گیا بیواز اور مولانا اسمائل صاحب بھی بیواز چیہوگا